ہیلو اسلام علیکم کیا حال چالے امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیر دیت سے ہی ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو جو بلیچنگ میں کرتی ہوں تو وہ طریقہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آئیے جلدی شروع کرتے ہیں تو میں نے پاس درماکوس کی پروڈکس ہیں تو اسی سے ہی میں بلیچنگ کا غیرہ کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں لوں گی درماکوس کی ہیکزاگونل کلینزر اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے ڈیٹیل سے اگر آپ اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست کلینزر ہے اسے آپ دیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا تو اس کا جو ہے آپ نے ون ٹیبل سپون لینا ہے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون دیا ہے سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے درماکوس کا فیشل بلونڈ رائٹر تو یہ پاورڈر فارم ہے تو یہ جو ہے یہ ون ٹی سپون آپ نے شامل کرنا ہے تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے درماکوس کا فیشل بلونڈ ایکٹیویٹر اس کا تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں شامل کرنا ہے پاورڈر جو ہے وہ ون ٹی سپون ہے اور یہ جو ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کیونکہ اس میں پاورڈر ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس ہونا ضرور اب تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے درماکوس کا ایک ٹیبل سپون ہے اور یہ پولیشنگ کرتا ہے اور سکن پر جو ایریٹیشن وغیرہ ہوتی ہے بلیچنگ وغیرہ سے تو اس کو بھی سود کرتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن ایریٹیڈ نہیں ہوگی بلیچ کرنے سے اور اس کو لگانے سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی سکن پہ تھندرک سی فیل ہوتی ہے آپ کو تھند سی فیل ہوتی ہے اس طرح سے تو اس کا تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے شامل کرنا ہے اب آپ نے لینا ہے ہیڈروجن پر اوکسائیڈ تو اس کا آپ نے ون ٹی سپون شامل کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں شامل کرنا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب آجاتا ہے سکین شائنر یہ کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں تو یہ آپ نے ون ٹیبل سپون اس میں شامل کرنا ہے اب آجاتا ہے وائٹمن ای کی کیپسول تو یہ میں تقریباً دو کیپسول اس میں شامل کر رہی ہوں اب اس میں شامل کرنا ہے وائٹننگ پاودر کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں تو یہ شاید گولڈن گرل کا ہے یہ پروڈکٹ تو یہ بھی آویلیبل ہو جاتا ہے مارکٹ سے آسانی سے آج کل ہر جگہ دستیاب ہے تو اس کا ایک چوتھائی چمچ آپ نے لینا ہے یعنی کہ ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اس سے زیادہ اس میں شامل نہیں کرنا ہے لاش میں میں ہائلورنگ ایسیڈ کا سیرم اس میں شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی سب ہی وائٹننگ سیرم ہے تو وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں نہیں تو نا سی آپ پھر وائٹمن ای کے کیپسول جہاں وہ دو کی جگہ پھر چار کیپسول بھی شامل کر سکتے ہیں سیرم جو ہے یہ ایڈیشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو اس طرح یوز کریں اگر نہیں ہے تو پھر وائٹمن ای کے کیپسول آپ دبل کر لیں اب اسے اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اب اپلائے کرنے کے لئے ریڈی ہے تو اسے میں اپنے ہاتھوں پیروں اور فیس پر لگا لوں گی تو آپ اسی طرح کر سکتے ہیں فیس پر پورے لگا سکتے ہیں نیک پر لگا سکتے ہیں اور پانچ منٹ کے بعد پھر آپ نے واش کرنا ہے تو اب یہاں پہ میں اپنے فیس پر لگا رہی ہوں آپ اس بلیچ کو ہفتے میں ایک مرتبہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور مہینے میں بھی ایک مرتبہ یا پھر دو مرتبہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے سکن ٹائپ کس طریقے کی ہے تو اس کے مطابق یوز کرنا ہے تو میں جو ہوں میں اسے دو ہفتے میں ایک مرتبہ یوز کرتی ہوں یعنی کہ مند میں دو مرتبہ بلیچ کرتی ہوں اس سے زیادہ نہیں کرتی کیونکہ زیادہ بلیچنگ کرنے سے بھی آپ کی سکن ایریٹیٹ ہو سکتی ہے سکن ڈیمیج ہو سکتی ہے ہمیں نظر نہیں آتا لیکن سکن سیلز جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اسے کم سے کم کرنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن کم سے کم کرنا چاہیے تو یہاں میں نے ہاتھوں پیل اور فیس پر پورا پلائے کر لیا تھا اب یہاں پر بیس منٹ ہو چکے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیس منٹ کے بعد آپ نے ہلکی آتوں سے مساج کرنا ہے ایک منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے اب آپ کے سامنے میں ٹیشو سے تو ساف کر رہی ہوں لیکن یہ ساف نہیں ہو گئے تو اسے میں دو کے آتی ہوں یہاں پر میں اپنے ہاتھ دھو گیا چکی ہوں اور آپ لوگوں کو واضح فرق دیکھ سکتا ہے اگر نہیں تو آپ لوگ ریورس کر کے میری ویڈیو کو دیکھیں شروع میں کس طرح ہاتھ تھے اور آپ دیکھیں کس طرح فرق آیا اور اس کے بعد کوئی سب بھی آپ لوشن وغیرہ یا پھر سیرم جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اسے سکن ڈرائے ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہی میں امید کرتے ہوں گے آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ ہی پھر ملتے ہیں خدا حافظ